یہ آکا شونی رہپور ہے پرادیشک سماچار بولیٹن کے ساتھ میں ویبھاش کمار جھا اور اب پیشیں آج کے مکھے سماچار کے اندری کرشی منتری نیرند شنگ توبر نے کہا ہے کہ انہیں کرشی قانونوں سے کسانوں کو فائدہ پہنچے گا اور کرشی کشتر مضبوط ہوگا شرطیزگار ویدھان سبحہ میں آج مکھے منتری نے دھائی ہزار کروڑ روپے کا انپورک بجٹ پیش کیا اس پر کل صدن میں ہوگی چرچہ فٹ انڈیا بھیان کے تحت بھیلائی میں سیما سرکشہ بل بی ایس ایف نے سائیکلو تھن کا آیوجن کیا اور پردیش میں ہوا کی دشاہ بدلنے سے راجی کے انیک حصوں میں کل سے تاپمان میں گرابٹ آنے کے سمبھاونا پچیس دسمبر سے کئی بھاگوں میں چل سکتی ہے شیٹ لہر کورونا میں ہماری کے خلاف دیش ایک جھوٹ ہو کر لڑ رہا ہے آپ بھی ہمارے ساتھ سرکشہ اور بچاؤ کے تین آسان احتیاطی اپائیوں کا سنکلپ لیں کوویڈ نائنٹین سے بچاؤ اور سرکشت رہنے کے تین اپائے ماسک لگائیں دو گز دوری ہے ضروری سرکشت دوری رکھیں ہاتھ اور مو ساف رکھیں اب سماچار وستار سے کیندری کھرشی منتری نرین سینگھ ٹوبر نے کہا ہے کہ نئے کھرشی کانونوں سے کسانوں کو فائدہ پہنچے گا اور کھرشی کشتر مضبوط ہوگا انہوں نے کہا کہ کسانوں کے حط میں صدھار کیے گئے ہیں اور یہ بھارتی کھرشی جگت میں ایک نیا دھیائی جوڑے گا کھرشی کانون کو کھرشی کشتر کے لیے سب سے بڑا صدھار بتاتے ہوئے کھرشی منتری نے کہا کہ اس سے کسانوں کو اپنی اوپج کو بیچنے کے آزادی ہوگی وہ دیمیتہ کو پروساہن ملے گا اور انہیں پرودیوگی کی کا لاب ملے گا اس پیچ راشتری اپی کسان آندولن کے سمرتھن میں آج پردیش میں کسان سبھا کے زوجہ سے اپواس رکھا وہیں پردیش کے پنچائیت اور گرامین وکاس منتری ٹی ایسے سنگھ دیو نے بھی کسان آندولن کے سمرتھن میں آج ایک دن کا اپواس رکھا ادھر بھارتی جنردہ پارٹی کے پردیش پروکتہ اور پورو منتری راجش ملت نے کسانوں کے سمرتھن میں اپواس رکھے جانے کو راجنی تک دکھاوا بتایا انہوں نے راج سرکار سے کسانوں کا پرانا بھوکتان کرنے اور ورطمان دھان کھریدی کے سمیے پورو بھوکتان کرنے کی مانگ کی پردیش میں ان دنوں سمرتھن مولی پر دھان کھریدی جاری ہے اس دوران سیمہ ورطی راجوں سے دھان کے عوید پریوہن اور بھندارن پر روک لگانے کے لیے بھی قدم اٹھائے جا رہے ہیں اسی کڑی میں مہا سمند زلے میں عوید روپ سے دھان کا بھندارن کرنے والے نو لوگوں پر کاروائی کی گئی ہے اور ان سے تین سو انتیس بورہ دھان تتھا ایک ٹریکٹر ضبط کیا گیا ہے غور طلبے کے زلے میں عوید دھان بھندارن کے معاملے میں اب تک دو ہزار سات سو کونٹر سے ادھیک دھان اور چھے وہان ضبط کیے گئے ہیں وہیں دھان کے عوید پریوہن اور بھندارن کو روکنے کے لیے اُلن دستہ ٹیم کا گھٹھن کیا گیا ہے ساتھ ہی اوڈی شاہ سیمہ پربسے گاؤں میں ایجانچ کے لیے ناکے بھی بنائے گئے ہیں وہیں رائپور کلیکٹر ڈاکٹر ایس بھارتی داسن نے دھان خریدی اور اُٹھاؤ کے سمندھ میں سرکار دوارہ جاری دیشہ نردیشوں کا کلائی سے پارن کرنے کے نردیش دیئے ہیں کلیکٹر نے کہا ہے کہ ڈیو جاری ہونے کے بعد رائیس ملروں دوارہ اُٹھاؤ سے اُٹھاؤ میں لیٹ لطیفی نہیں ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ اے دی دس دنوں میں دھان کا اُٹھاؤ نہیں کیا جاتا تو رائیس ملروں پر زرمانہ کیا جائے گا انہوں نے ادھیکاریوں کو سبتہ ہمیں کم سکم ایک بار سمیت دیوار بہت ایک ستیابن کرنے کو بھی کہا اس پیچھ بھارتی جانتہ پارٹی کے پردیش ادھاکش وشنو دیو سائے نے پردیش سرکار سے پرتی اکڑ بیس کنٹر دھان خریدنے کی مانگ کی ہے انہوں نے کہا کہ ان سرکار نے اس سال کیندری پور میں نبی لاکھ میٹرکٹن دھان خریدنے کی گوشنہ کی ہے جو بیتے سال کے مقابلے ڈیڑھ گنا زیادہ ہے انہوں نے کہا کہ ایسی استیتی میں راج سرکار کو بھی ڈیڑھ گنا آدھیک دھان خریدنا چاہیے شریف سائے نے آروپ لگائے کہ جن کسانوں کا دھان نہیں خریدا جا رہا ہے وہ اپنا بقایا دھان منڈیوں میں کم دھام پر بیچ رہے ہیں چھتیزار ویدھان صبح میں آج مکرمدری بھوپیش بھگھیل نے دھائی ہزار کروڑ روپے کا انپورک بجٹ پیش کیا اس پر کل صدر میں چرچہ ہوگی آج ویدھان صبح میں چار سنشودھن ویدھیک بھی پیش کیے گئے اس کے پسچات صدر کی کاریوہی کل صبح گیارہ بجٹ تک کے لیے استھگیت کر دی گئی اس سے پہلے شیط کل صدر کے تیسرے دن آج کسانوں کی موت کے معاملے پر ستہ پکش اور ویپکش کے بیچ تیخی نوک جھوک ہوئی ویپکش دوارہ اس مدعے پر اس تھگن پرستاؤں کی سوچنا دی گئی تھی اس پرستاؤں کی گراہتہ پر چرچہ کے دوران ستہ پرش کے صدر سے بریحسپتی سنگھ نے آسندی سے کہا کہ اس تھگن پرستاؤں میں ٹانگر مہری گاؤں کے جس کسان سنجے سنگھ کو مرط بتایا گیا ہے وہ واسطہ میں جیوی تھے بریحسپتی سنگھ کے اتنا کہتے ہی پرپکش نے ہنگامہ شروع کر دیا اس ہنگامہ کے دوران آسندی نے پانچ منٹ کیلئے ستہ دن کی کاریوہی استھگیت کر دی ستہ دن کی کاریوہی دوبارہ شروع ہونے پر نیتا پرطی پکش دھرملال کوشک نے اس پشت کیا کہ جس کسان سنجے سنگھ کا ذکر ستہ پرشک سدیس نے کیا ہے اس کا نام اس تھگن پرستاؤں میں لکھا ہی نہیں گیا ہے بلکہ یہ لکھا گیا ہے کہ کسان سنجے سنگھ نے آت مہتیا کا پریاس کیا تھا اس کے بعد کسانوں کی موت کے مدے پر وپکش دوارہ پیش کیے گئے اس تھگن پرستاؤں کی گرہتہ پر دوبارہ چرچہ شروع ہوئی اس دوران وپکش نے دھان خریدی کیندروں پر باردانوں کی کمی کے لیے راجہ سرکار کو ذمہ دار ٹھہر آیا بھاجپا کے ورشت و صدر سے بریج محلہ گروال نے کہا کہ گرہ داوری کم کرانے اور بازار میں نکلی کھاد بھی جپ لبد ہونے سے کسان نراش ہیں اسی وجہ سے وہ آت مہتیا کیلئے مجبور ہو رہے ہیں اسی ویشپ پر جنرلتہ کانگریس چھتیزگر کے دھرمجی سنگھ نے کہا کہ کسانوں کیات مہتیا پر الگ الگ کاران بتایا جا رہے ہیں کہیں کہیں تو مرتک کسان کو ویکشپ تو بھی کہا گیا ہے انہوں نے سوال کیا کہ دھان کے پریبہن کیلئے ٹینڈر ہوا ہے یا نہیں اور یادی نہیں ہوا ہے تو کیوں نہیں ہوا یہ بھی اس پشٹ کیا جانا چاہیے سدن میں آج دھیانکرشن سوچنا کے ذریعے بھاجپا کے بریجوہن اگرمال اور شیورتان شرما نے آورپ لگایا کہ چھتیزگر میں کورونا مہاماری سے علاج کی ویابستہ کو پرابندھن کی شکار ہے اور پردیش میں کورونا سے ہونے والے موت کے معاملوں نے بڑی بڑی راجوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے سواستی منتری ٹی ایس سنگھ دیو نے ان آورپوں کو نیرادھار بتاتے ہوئے کہا انہوں نے کہا کہ چھتیزگر میں کورونا سے مرتیو کی در پورے دیش کی اوسط سے بھی کم ہے ایسا اس لیے ہوا جو کہ پردیش میں کورونا سے بچاؤ اور روک تھام کی سموچی تیاریاں کافی پہلے ہی کر لی گئی تھی پیدان سبھا میچ پرشنکال کے دوران ویپکشی سدستو دار پوچھے گئے پرشنوں اور پورا پرشنوں کے سمیں ستہ پرشن کے سدستو دورا کی گئی کتھی ٹوکا ٹاکی کے ویرودھ میں ویپکش نے بہیر گورن کر دیا پرشنکال میں بھاجپا سدستی رجنیش سنگھ نے دھان خریدی کے اندروں پر دھان کا اٹھاو نہیں ہونے کا مدعہ اٹھایا تھا خادی منتری عمرجید بھگت کے جواب سے ویپکشی سدستی سنتوشت نہیں ہوئے اس دوران کانگریس کے برحسپتی سنگھ لگتار بیچ بیچ میں اپنی بات بھی کہتے رہے نیتا پرتیپکش دھرملال کوشک سہید بھاجپا کے اندر سدستیوں نے اس پر کڑی آپتی جتاتے ہوئے آسندی سے کہا کہ پرشنکال میں پرشن سدستی دورا پوچھے جانے والے پرشن اور پورک پرشن کے دوران اندر سدستیوں کی ٹوکا ٹاکی اوچیت نہیں ہے اس پر آسندی کی اور سے بیدھان سباہ اپادیاکش مروج منڈاوی نے ویوستہ دی کہ پریابت پرشن آ چکے ہیں اور اس پر جواب بھی دیا جا چکا ہے آسندی کی اس پیوستہ سے آسندوشت ہو کر ویپکش نے بہیر گمن کر دیا اس بچ آج پرشنکال میں کانگریس کے لکھیشور بکھیل دوارہ پوچھے گئے سوال کے جواب میں گریہ منتری تامردھش چاہو نے بتایا کہ چھتیزگر میں پڑوسی راجوں اوڈیشہ اور آنتھ پردیشے سے گہنجہ تسکری کے ماملے سامنے آئے ہیں اسے روکنے کے لئے چھتیزگر کی سیمہ پر جاچ چوکیاں بڑھائے جائیں گی پرادیشک سمچار آپ آکاشوانی رایپور سے سن رہے ہیں چھتیزگر کی خبروں سے ہے آپ کا واسطہ اور خبروں کی وشوسنیتہ سے ہے ہمارا واسطہ آکاشوانی سمچار رایپور کے پرادیشک سمچار بولیٹن کے ساتھ ہی ہمارے سم سامائی کائکرم آپ ریڈیو کے علاوہ اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں آکاشوانی سمچار فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب پر بھی اپلپت ہے ہمارا فیس بک پیچ چھتیزگر نیوز آن اے آئی آر، ٹویٹر ہینڈل سی جی اے آئی آر نیوز اور ہمارا یوٹیوب چینل ہے چھتیزگر اے آئی آر نیوز تو اب ریڈیو کے ساتھ ہی آپ کے موبائل کے ذریعے بھی ہم پہنچ رہی ہیں آم تک چھتیزگر کی ہر خبر کے لیے سنتے رہیے آکاشوانی سمچار اور اب آگے بڑھتے ہیں باقی کے سمچاروں کی اور کن سرکار نے بریٹین میں کورونا وائرس کا نیا روپ سامنے آنے کے مدنظر مانک سنچالن پر کریا ایس او پی جاری کی ہے ان میں ان سبھی انتر راستی یاتریوں کے لیے نردیش جاری کیے گئے ہیں جو اس ورش پچیس نومبر سے تیس دسمبر تک بریٹین گئے ہوں یا بریٹین سے گزرے ہوں ایس او پی کے انسار سبھی انتر راستی یاتریوں کو پچھتے چودے دنوں کی یاترہ کے بارے میں جانکاری دینی ہوگی اور سوہ گھوشنا پتر بھرنا ہوگا بریٹین کے ویبین ہوای ایڈوں سے ایکیس دسمبر سے تیس دسمبر کی عوضی کے دوران بھارت آنے والے سبھی یاتریوں کے لیے سمدھی تلاجے سرکاروں کو رٹی پی سی آر جانچ کی سویدھا کا پرابند کرنا ہوگا وہیں کین سرکار نے کہا ہے کہ بریٹین میں ملا کورونا وائرس کا نیا روپ اب تک بھارت میں نہیں دیکھا گیا ہے اسے لے کر دیشواسیوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کین سرکار نے راشتری بھرتی ایجنسی کے آدھیکارک ویب سائٹ اور اس پر بیبین پدوں کے لیے آمنتریت آویدنوں کو فرضی بتایا ہے سرکار کی اور سے کہا گیا ہے کہ راشتری بھرتی ایجنسی نے سرکار کی اور سے کسی بھی پدو کے لیے اب تک کوئی بھی ویگیاپن جاری نہیں کیا ہے گھور تلکے کی پچھتے کچھ دنوں سے راشتری بھرتی ایجنسی کے نام پر رکت پدوں پر بھرتی کے لیے آویدن آمتریت کیا جانے کی خبریں ویبین سنچار مادہموں پر پرساریت ہو رہی ہیں موقع منتری بھوپیش بھگھیل لوکوانی میں اس بار یواؤں سے بات چیت کریں گے اس سمندھ میں کوئی رکھتی آکاشوانی ریپور کے دوربھاش نمبر 0771 24-30-50-1 50-2 اور 50-3 28-39 دسمبر کو دوپہر تین سے چار بجے کی بچ فون کر کے اپنے سوال ریکارڈ کر آ سکتے ہیں موقع منتری کے ماسی کے ریڈیو وارتہ لوگوانی کے چودہ ہمیں کھڑی کا پرسارن 10 جنوری 2021 کو ہوگا اس کا پرسارن 36-36 تاکاشوانی کی سبھی ایف ایم کندر ایف ایم ریڈیو چینل اور چھتری سماچار چینل سے سبح ساہی دس بجے سے گیارہ بجے تک کیا جائے گا بیجاپور زلے میں تین معوادیوں نے پولیس عدیشہ کے سامنے آتما سمرپنڈ کر دیا ہے ان معوادیوں نے راجس سرکار دورہ چلائے جا رہے ہیں معوادی انمولان ابھیان سے پربابت ہو کر آتما سمرپنڈ کیا ہے سمرپنڈ کرنے والوں میں ماروی آیتہ کوہرامی ہونگا اور ویٹری ہڑمہ شامل ہیں یہ معوادی ورش 2013 سے سکریٹ ہے پولیس عدیشک نے ان سبھی معوادیوں کو دس دس ہزار روپے کی پروسہن راشی دینے کی گوشتہ کی ہے فیٹ انڈیا بھیان کے تحت آج بھیلائی میں سیمہ سورکچھابل بی ایس ایف نے سائیکلو تھن کا آیوجن کیا اس کے تحت پانچ کلومیٹر کی سائیکل ریس اور ایک کلومیٹر کی دور پرتیوگیت آیوجن کی گئی اس میں بی ایس ایف کے ادھیکاریوں اور جوانوں نے پورے اتصال کے ساتھ بھاگ لیا اس اثر پر بی ایس ایف کے کاریوہاک مہانی رکشک پردیپ کٹیال نے کہا کہ اگر آپ کا شریر سوست ہے تو بیماریوں سے آپ دور رہیں گے انہوں نے لوگوں کو فیٹ انڈیا بھیان سے پریڑنا لینے اور دیش کو سوست تدھا مضبوط بنانے کا احوال کیا گھریلو ہنس اور لینگی کا پرادھوں کے پرتیب مہلاؤں کو جاگرک کرنے کے لیے کونڈا گاؤں پولیس دوارہ ان دنوں آمچو پولیس آمچو سنگیہ بھی آنچل آیا جا رہا ہے اس کے شروعات زلے کے ماکڑی تھانے سے کی گئی ہے اس دوران ایک شیویر کا آیوجن کیا گیا جس میں مہلاؤں اور بالکاؤں نے اپنی بھاگیداری نبھائی زلے کے پولیس رشک سے دھارت تیواری نے بتایا کہ اس ابھیان کے تحت زلے کے بھیان تھانہ شیطروں میں انہیں کارکرم آیوجن کر مہلاؤں کو ان کے ادھکاروں کی پرتی جاگرک کیا جائے گا اس کے علاوہ مہلائیں اپنے ساتھ ہونے والے اپرادوں کی سوچنا واتسپ یا ہیلپ لائن نمبر پر بھی دے سکتی ہیں انہوں نے بتایا کہ اس ابھیان کا مکہ و دیش ان مہلاؤں اور بالکاؤں کے مدد کرنا ہے جو کئی بار ارسحج ہونے کے کارن تھانے میں آ کر اپنی بات نہیں رکھ پاتی اس پی نے بتایا کہ شکایت پر تورنت کاروائی کے لیے ایک وشش ٹیم بھی بنائی گئی ہے ادھر جانجگی چاپا زیلے کی پولیس دوارہ سمرپڑ امیان کے تحت ورش ناغریکوں بزرگ اور اساہی ناغریکوں سے سمپرک کر ان کے سمسیاؤں کی جانکاری لی جا رہی ہے ساتھ یا دی ان کے ساتھ کوئی اپراد گھٹیت ہوا ہے تو اس کے نیرکرن کی دیشہ میں بھی کڑی قدم اٹھائے جا رہے ہیں اس کڑی میں زیلے کے جانجگیر چاپا شکتی اور بلودہ تھانے میں بزرگ وقتیوں سے بھیٹ کر انہیں سمانت کیا گیا اور ان سے ان کے سمسیاؤں کی جانکاری پھلی گئی کر سمدھی ویوادی تمام لوگ کا سمادھان کرنے کیلئے آئے کر ویبھاگ دوارہ چلائی جا رہی یوجنا ویواد سے ویشواس کے تہت آویدن کرنے کی انتیم تھی آگامی تیس دسمبر تک کیلئے بڑھا دی گئی ہے اس یوجنا کے تہت ویوادیت راشی پر کر بھوگتان اگلے سال تیس مارس تک کیا جا سکتا ہے ویواد سے کے ایف ایم چینل ایک سویک دشملہ چھ میگا ہرٹس پر کیا جائے گا ریل یاتروں کی سویدھور مانگ کے مدینز ریل پرشاسن نے بلاسپور اور اندور کے بیچ سپیشل ٹرین کے سویدھا دینے کا نرنہ دیا ہے یہ ویشش ٹرین بلاسپور سے اندور کیلئے ککشہ چھتویں اور نووی میں پرویش کیلئے آن لین آویدن آمنترد کیے گئے ہیں چھتویں ککشہ کے لئے آویدن کرنے کی انتیمتی تھی 29 دسمبر ہے اور پرویش پریش دس اپریل کو ہوگی مہین نووی ککش کے لئے آویدن کرنے کی انتیمتی تھی 31 دسمبر ہے اور اس کی پرویش پریش تیرہ فروری کو ہوگی اور پیش موسم کا حال پردیش میں آنے والے دنوں میں تاپ مان میں اور گراوٹ آنے کے سمبھاونا ہے جس کے چلتے پردیش کے کئی حصوں میں شیط لہر چلنے کے اثار ہیں موسم بھاق سے میری جان کاری کے انسان راجی میں ہوا کی دشا اتر پور ہونے کے سمبھاونا ہے جس کے کارن شوش اور تھنڈی ہوا یں زلے کی جام پولیس نے سرجن پردیش پردیش کے نو سو کیلو چاول کے عوید پریبہن کے معاملے میں ایک آروپی کو گرفتار کیا ہے ساتھ ہی اس معاملے میں ایک وہان کو بھی ضبط کیا گیا ہے بلاسپور میڈیکل کالج میں داخلہ دلانے کے نام پر کروڑ روپے کی تھگی کرنے والے تین آروپیوں کو بلاسپور پولیس نے دلیے سے گرفتار کیا ہے ان کے پاس اسے پولیس نے پانچ موبائل فون اور پانچ لاکھ روپے نکت برامت کیے ہیں کبیر دھام زلے میں ایک انینتریت کار پیڑ سے ٹکرانے کے بعد پلٹ گئی اس گھٹنا سماح چار ایک بار پھر کی اندری کرشی منتری نرین سنگ توبار نے کہا ہے کہ نئے کرشی قانونوں سے کسانوں کو فائدہ پہنچے گا اور کرشی شیطر مضبوط ہوگا چھتیز گار ویدھان سمہ میں آج موکی منتری نے دھائی ہزار کروڑ روپے کا انو پورک بجٹ پیش کیا اس پر کل صدر میں ہوگی چرچہ فیٹ انڈیا بھیان کے تحت بھیلائی میں سیما سورک چھبل بی ایس ایف نے سائیکل او تھن کا آیو جن کیا اور پردیش میں ہوا کے دیش بدلنے سے راجی کہنے ایک سو میں کل سے تا پان میں گراؤ